اسلام علیکم ایٹس می عبدالشکور اور آج جو ٹاپک ہم کریں گے وہ ہے لینسن ٹیسٹ یا ہم اس کو ڈیٹیکشن آف نائٹروجن سلفر انہیلوجن بھی گئے ٹھیک ہے لیکن دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیکن پریس کریں اچھا ارگینک کمپاؤنڈ میں دو طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک کور ایلیمنٹس اور دوسرا سبسیڈری ایلیمنٹس کور ایلیمنٹس وہ جو ایلیمنٹس میں زیادہ پائے جاتا ہے کاربن ہیڈروجن اور اکسیجن زیادہ تر جو ایلیمنٹس میں کاربن ہیڈروجن اکسیجن ہوتے ہیں دوسرا سبسیڈری ایلیمنٹ لائک نیٹروجن سلفر ہیلوجن وغیرہ وغیرہ یہ بھی ایلیمنٹس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ نہیں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے ان ایلیمنٹس کو کس طرح ہم یہ ایلیمنٹ جو ہے آرگنک کمپاؤنڈ میں ڈیٹیکٹ کریں گے کہ ویڈر دس ایلیمنٹس پریزنٹ ان دے گیوان آرگنک کمپاؤنڈ اور نات تو کاربن ہیڈروجن کی بات کریں تو اس پر میں نے ایک لیکچر دیا ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں اس کا جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں دوں گا آج جو ٹاپک ہم کریں گے وہ ہے ڈیٹیکشن اپ نیٹروجن سلفر اور ہیلوجن اور اس کو ہم لیسن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اچھا کس طرح جو ہے ہم نیٹروجن سلفر اور ہیلوجن کو ڈیٹیکٹ کریں گے تو لیسن ٹیسٹ میں سب سے پہلے ہم نے ایک ایک سٹریکٹ بنانا ہوگا جس کو کہتے ہیں سوڈیوم فیوجن ایک سٹریکٹ یا اس کو ہم لیسن سلوشن بھی کہتے ہیں مطلب اگر آرگنک کمپاؤنڈ میں ہم نے نیٹروجن یا سلفر یا ہیلوجن اگر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ہم نے ارگنک کمپاؤنڈ میں تو سب سے پہلے ہم نے سوڈیوم فیوجن ایکسٹریکٹ تیار کرنا ہوگا انلائک کاربن ہیڈروجن اس میں ہم نے سوڈیوم ایکسٹریکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا سوڈیوم ایکسٹریکٹ یا سوڈیوم فیوجن ایکسٹریکٹ کس طرح بنائیں گے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہم لیں گے ایک فیوجن ٹیوب جو سمال سا ہوتا ہے ایک فیوجن ٹیوب ہم لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سوڈیوم میٹل کو اس کو سوڈیوم میٹل کو ہم ڈالیں گے اور نیچے سے ہم اس کو کیا دیں گے ہیٹ فیوجن ٹیوب لیا اس میں سوڈیوم میٹل ہم نے ڈال لیا اور نیچے سے ہم نے اس کو کیا دیا ہیٹ دیا آپ جو ہے یہاں پر ہیٹ سے یہ سوڈیوم میٹل جو ہے یہ ملٹ ہو جائے گا پھر ہم نے یہاں پر کیا ڈالنا ہے آرگنک کمپاؤن اب کونسا آرگینک کمپاؤنڈ وہ آرگینک کمپاؤنڈ جس میں ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کسی ایلیمنٹ کو کسی ایلیمنٹ کا مطلب نیٹروجن کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا سلفر کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا ہیلوجن کو وہ والا آرگینک کمپاؤنڈ ہم اس فیوجن ٹوب میں لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے سوڈیم لیا اس کو ملک کیا ہیٹ کے ترور پھر آرگینک کمپاؤنڈ لیا اور دونوں کو جو ہے پھر مزید ہیٹ دیا اور بہت زیادہ ہیٹ دیا ریڈ ہارٹ ہیٹ دیا اور لاسٹ میں یہ کیا ہوگا یہ فیوجن ٹیوب جو ہے یہ رپچڑ ہوگا رپچڑ مطلب یہ فیوجن ٹیوب بریک ہوگا جب یہ فیوجن ٹیوب بریک ہوگا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس سارے کنٹنٹ کو مطلب یہ فیوجن ٹیوب کے جتنے بھی کنٹنٹ ہے ہم نے اس کو ڈالنا ہے کس چیز میں ڈالنا ہے ڈسٹر وارٹر میں ہم نے ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو سٹر کرنا ہے ٹھوڑا سا ہیٹ دے رہا ہے تو لاسٹ میں ہم نے پھر کیا کرنا ہے لاسٹ میں ہم نے ان سارے کنٹنٹ کو کیا کرنا ہے فیلٹر کرنا ہے تو جو فیلٹریٹ آئے گا وہ فیلٹریٹ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہوگا سوڈیم فیوجن ایکسٹریکٹ یا ہم اس کو لیسن سلوشن بھی کہتے ہیں اب ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں نیٹروجن سلپر یا ہیوجن کو ڈیٹیکٹ کریں ٹھیک ہے اب میں نے تو ایکسپریمنٹ لی آپ لوگ کو بتایا کہ کیا کریں گے سوڈیم میٹل لیں گے ہیٹ دیں گے اس کو ملت کریں گے پھر آرگینک کمپاؤنڈ ڈالیں گے پھر دونوں کو ہیٹ دیں گے بہت زیادہ ہیٹ دیں گے حتیٰ کہ یہ جو فیوجن ٹیوب ہے یہ بریک ہو جائے اور پھر یہ سارے کنٹنٹ پورے فیوجن ٹیوب کے جو کنٹنٹ ہے اس کو ہم نے ڈیسٹل وارٹر میں ڈالنا ہے اور پھر مزید ہیٹ دینا ہے اور لاسٹ میں ہم نے اس کو پھر فیلٹر کرنا ہے جو فیلٹریٹ آئے گا وہ کیا ہوگا وہ سوڈیم فیوجن ایکسٹریکٹ یا لیسن سلوشن ہوں گا ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے ویسے ہی بتایا اب یہاں پر جو سوڈیم میٹل اور آرگینک کمپاؤنڈ ہم لیں گے اس کا رییکشن ہوگا کس طرح ہوگا وہ رییکشن میں نے یہاں پر لکھا ہے سوڈیم میٹل ہم نے لیا ٹھیک ہے پلس اگر آرگینک کمپاؤنڈ جو ہم نے لیا ہے اگر اس میں ہیلوجن ہو مطلب کلورین ہو تو یہ سوڈیم میٹل اس کلورین کے ساتھ ریکشن کر کے سوڈیم کلورائیڈ بنائے گا اور یہ سوڈیم کلورائیڈ کیا ہوا یہ سوڈیم فیوجن ایکسٹریکٹ ہوگا یہاں پر اگر گیون آرگینک کمپاؤنڈ میں برومین ہے تو یہ سوڈیم میٹل اس کے ساتھ ریکشن کر کے سوڈیم برومائیڈ بنائے گا تو یہ ہوا سوڈیم ایکسٹریکٹ اگر گیون آرگینک کمپاؤنڈ میں آئیوڈین ہے تو سوڈیم آئیوڈائیڈ بنائے گا اور یہ ہوا سوڈیم فیوجن ایکسٹریکٹ اگر گیون آرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن ہے تو تو اس کے ساتھ ایم سینیٹ بنائی گا یہاں لگر تقیب کر بھی نیٹروژن کے ساتھ کربن نہیں لیا ہے کوئنیٹروجن کے ساتھ کربن نہیں لیا ہے جس لیا ہے زیادہ نیٹروجن کمپاؤنڈ میں سینیٹ کربن میں جاتا ہے اس کا لازمی ہے تو یہاں لگا بن جائے گا اگر سلپر ہو گون ارگنک کمپاؤنڈ میں سلپر ہو تو وہ سینیٹ کر کے سینیٹ سلپائیٹ بنائی گا اگر given organic compound میں nitrogen اور sulfur دونوں ہو تو پھر یہاں پر sodium تائوسائنیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا اب یہ سارے کے سارے کیا ہے یہ سارے کے سارے sodium fusion extract اس کے تروں جو ہے ہم detect کر سکیں گے کس چیز کو nitrogen کو sulfur کو اور halogen کو کس طرح detect کریں گے تو one by one جو ہے یہاں پر ہم nitrogen sulfur اور halogen کو detect کریں گے سب سے پہلے nitrogen کی بار کرتے ہیں کہ nitrogen کو ہم نے کس طرح detect کرنا ہے nitrogen کو ہم نے given organic compound میں کس طرح detect کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے sodium fusion extract لیں گے اب یہاں پر یہ سارے sodium fusion extract ہے تو کون سا sodium fusion extract ہم یہاں پر لیں گے چونکہ بات nitrogen کی ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر جو sodium extract لیں گے وہ کیا لیں گے یہ واقع یہاں پر sodium metal نے nitrogen کے ساتھ direction کر کے یہ بنایا ہے تو یہ جو sodium extract ہے یہاں پر ہم یہ لیں گے کیونکہ ہم نے nitrogen کو detect کرنا ہے تو میں نے یہاں پر لیا NACN ٹھیک ہے اب جو ہے nitrogen کو detect کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ add کرنا ہے freshly prepared ferrous sulfate کیا freshly prepared ferrous sulfate جب ہم اس کو add کریں گے آپ اس میں تو کیا بن جائے گا یہاں پر یہاں پر بن جائے گا NA4 NA4 FE ٹھیک ہے اور یہاں پر CN6 ٹھیک ہے پلس NA2SO4 اس کو تھوڑا سا balance کریں تو یہاں پر ہم لگیں گے 6 ٹھیک ہے اور مزید بس یہ balance ہی ہے ٹھیک ہے یہ balance ہی ہے آجا اس کو ہم کہتے ہیں sodium ferrous cyanide اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں sodium ferrous cyanide اب جو ہے مزید ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس sodium ferrous cyanide اس کا common name ہے ٹھیک ہے اپیک name جو ہے وہ hexacinopherid sodium hexacinopherid 2 ہے اس کا تو ہم نے مزید اس کو لینا ہے NA4 FE CN6 ٹھیک ہے اور اس کا reaction کرنا ہے کس چیز کے ساتھ اس کا reaction ہم نے کرنا ہے ferric chloride کے ساتھ ferric chloride FeCl3 کے ساتھ تو جو product آئے گا وہ product کچھ اس طرح ہوگا Fe اور پھر یہاں پر پھر Fe پھر CN6 ٹھیک ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر NaCl بھی آئے گا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے کس طرح بیلنس کریں گے ہم یہاں پر جو ہے 4 لگائیں گے اور یہاں پر 3 لگائیں گے تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بیلنس ہو جائے گا اور یہاں پر 12 لگائیں گے پلس 12 NaC اب یہاں پر جو کمپاؤنڈ آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیری فیرو سائنیکٹ فیری فیرو سائنیکٹ فیری فیرو سائنیکٹ ٹھیک ہے اس کا جو کلر ہوگا وہ ہوگا پروشیان بلو اس کا جو کلر ہوگا وہ ہوگا پروشیان بلو صحیح مطلب بلو گرینش ہم بھی کہے سکتے ہیں بلو گرینش اب یہ جو بلو گرینش کلر ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب جو گیون آرگینک کمپاؤنڈ اس میں نیٹروجن پریزنٹ ہے مطلب یہ پروشیان بلو کلر یہ انڈ پوائنٹ ہے یہاں پر یہ ایک انڈکیشن پوائنٹ ہے مطلب اس بلو کلر سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس گیون آرگینک کمپاؤنڈ میں نیٹروجن پریزنٹ ہے سو یہ ہوا ڈیٹیکشن آف نیٹروجن میں دوبار آپ لوگ کو بتا دوں کیا کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے سوڈیم ایکسٹیکٹ کو لینا ہے ٹھیک ہے یہ والا پھر اس کے ساتھ فریشلی پریپیر مطلب at the time of their generation جو فیروس الفیٹ ہے وہ ہم لینا ہے تو بن جائے گا کیا یہاں پر ہے اور یہ پروشن بلوکر ہی انڈیکیشن پوائنٹ ہے مطلب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو given organic compound ہے اس میں نیٹروجن پریزنٹ ہے یہ ہوا test for نیٹروجن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سلفر کی اچھا سلفر کا جو دیکشن ہے وہ بھی آسان ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے sodium extract لینا ہے لیکن کون سا لینا ہے بہت سارے ہیں سلفر کا جو extract ہے وہ ہم نے لینا ہے NA 2S اور اس میں ہم نے اس کا treatment ہے وہ کرنا ہے lid ایسی ٹیٹیٹ کے ساتھ CH3 COO PB اب اگر یہاں پر ہمارے پاس جو product آیا اگر وہ black precipitated of lid sulfide ہو تو اس کا مطلب کہ یہاں پر اس given arganic compound میں sulfur present ہے مطلب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لئے تو CH3 COO PB کے بیچ بانڈ ہے تو اگر یہ بانڈ ہم break کرے تو negative اور black precipitate of lid sulfide indicate the presence of sulfur in a given sample in a given arganic compound تو یہ ہوا اور باقی جو sodium ہے وہ acetate iron کے ساتھ combine کر صور acetate بنائے گا تو یہ تو ہوا sulfur اب اس کے بعد ہیلوجن ہیلوجن کو ہیلوجن یہاں پر کیا کرنا ہے detect کرنا ہے given arganic compound میں لیکن hierوجن میں تو bromine chlorine iodine سارے ہے تو سب سے پہلے chlorine کی بات کرتے ہے تو اس کے لئے ہم نے sodium extract یا جس کو lesson solution کہتے وہ لینا ہے تو sodium extract chlorine کے لئے یہ ہے NaCl sodium chloride now treatment reaction ہے silver nitrate کے ساتھ کس چیز کے ساتھ silver nitrate کے ساتھ تو یہاں پر product بن جائے وہ بن جائے agcl یعنی silver chloride plus Na NO3 یعنی sodium nitrate اب یہ جو agcl ہے silver chloride یہ کیا ہوگا یہ precipitate ہوگا precipitate form میں اور اس کا جو color ہوگا وہ white ہوگا تو یہ white precipitate of silver chloride ہے یہ indicate کہ یہ given organic compound ہے اس میں کیا ہے اس میں chlorine ہے halogen ہے اور کون سا halogen ہے chlorine ہے because of this white precipitate اور جو important بہت آپ لوگوں یہ پر نوڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو white precipitate of agcl ہے یہ completely soluble ہوگا completely soluble ہوگا NH4 OH ammonium hydroxide میں کیا ہوگا completely جو ہے یہ soluble ہوگا ٹھیک ہے so halogen سلور nitrate کے ساتھ کرنا ہے تو جو precipitate آیا اگر وہ white precipitate ہو اور completely soluble ہو harmonium hydroxide میں تو اس کا مطلب کہ یہاں پر جو halogen organic compound میں present ہے وہ chlorine ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کرنا ہے bromine کے لئے برومین کے لئے بھی ہم سب سے پہلے سوڑے میک سٹک لیں گے لیکن کون سا لیں گے یہ والا جس میں بی آر ہو ن ای بی آر اور اس کا جو reaction ہے وہ ہم کریں گے کس چیز کے ساتھ اس کا reaction ہم کریں گے سلور nitrate کے ساتھ ای جی ای 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 اس سے ہمارے پاس آئے گا ای جو پریسپیٹ کا جو کلر ہوگا وہ وائٹ نہیں ہوگا وہ پیل یلو مطلب ہلکا سا زرد کلر جو ہے اس کا ہوگا اور یہ انڈکیٹ کرے گا کہ جو سیمپل میں جو جو ہیلوجن ہے وہ کون سا ہے وہ برومین ہے دوسرا جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہا پر پیل یلو پیسپیٹیٹ سلائٹلی سالوبل یا پارشلی سالوبل نیمونیم ہیر اوکسائیٹ مطلب کمپلیٹلی سالوبل نہیں ہوگا پارشلی سالوبل این این ایچ فور او ایچ 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 مین یہ جو پیسپیٹیٹ آیا ہے یہ کیا ہوگا یہ پارشلی سالوبل ہوگا کمپلیٹلی سالوبل نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد اگر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے ایوڈین کیلئے تو ہم کیا کریں گے وہ ہم جو ایک سوڈیم ایک لیکن کون سا والا لیں گے یہا پر ہم اچھا اگر ہم نے کرنا ہو ایوڈین کیلئے تو ہم ایک سوڈیم لیں ساتھ پرادک بن جائے گا سیلور آیوڈائٹ پلس سوڈیم نائٹریٹ یہ جو سیلور آیوڈائٹ کا جو پریسپیٹ ہوگا اس کا کلر ہوگا برائیٹ یلو برائیٹ یلو اس کا کلر ہوگا اور یہ جو ہے انسالوبل ہوگا کس چیز میں امونیم ہیڈرو اکسائیڈ انسالوبل ان آمونیم ہیڈرو اکسائیڈ انسالوبل ان آمونیم ہیڈرو اکسائیڈ اب یہ جو انڈیکیٹ کرے گا پریسنس آف ہیلوڈین اور کون سا آیوڈین کا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے نیٹروجن سلپر اور ہیلوڈین کو ترولیشن ٹیسٹ اس کے علاوہ اگر آپ کاربن ہیڈروجن کی بات کریں تو جو پریویس لیکچر میں ویڈیو شیئر کیا ہے اگر اس ٹاپک میں کوئی کنفیوجن یا کوئی 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 ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی